آئیے سنیے گبل بھاگ اکتالیس ٹھیک دس بچے جالپا اور دیوی دین کا چہری پہنچ گئے درشکوں کی کافی بھیڑ تھی اوپر کی گیلری درشکوں سے بھری ہوئی تھی کتنے ہی آدمی بارامدوں میں اور سامنے کے میدان میں خڑے تھی جالپا اوپر گیلری میں جا بیٹھی دیوی دین برامدے میں خڑا ہو گیا اجلاس پر جج صاحب کے ایک طرف اہل مجھ تھا اور دوسری طرح پولیس کے کئی کرمچاری کھڑے تھے سامنے کٹ گھرے کے باہر دونوں طرف کے وکیل کھڑے مقدمہ پیش ہونے کا انتظار کر رہے تھے ملزموں کے سنکھیاں پندرہ سے کم نہ تھی سب کٹ گھرے کے بغل میں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے سبھی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں کوئی لیٹا تھا کوئی بیٹا تھا کوئی آپس میں باتیں کر رہا تھا دو پنجے لڑا رہے تھے دو میں کسی ویشے پر بحث ہو رہی تھی سبھی پرسنچت تھے گھبرہت، نراشہ یا شوک کا کسی کے چہرے پر چن نہ تھا گیارہ بجتے بجتے ابھیوگ کی پیشی ہوئی پہلے جاپتے کی کچھ باتیں ہوئیں پھر دو ایک پولیس کی شہادتیں ہوئیں ہن تبے کوئی تین بجے رہمانات گواہوں کے کٹ گھرے میں لائے گیا درشکوں میں سنسنی سی فیل گئی کوئی تمبولی کے دکان سے پان کھاتا ہوا بھاگا کسی نے سماچات پتر کو مرود کر جیب میں رکھا اور سب اجلاس کے کمرے میں جمع ہو گئے جالپا بھی سنبھل کر بارجے میں خڑی ہو گئی پچاتی تھی کہ ایک بار رمہ کی آنکھیں اٹھ جاتی اور میں اسے دیکھ لیتی لیکن رمہ سر جھکائے کھڑا تھا مانو میں ادھر ادھر دیکھتے ڈھر رہا ہو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کچھ سہمہ ہوا کچھ گھور آیا ہوا اس طرح کھڑا تھا مانو اسے کسی نے باندھ رکھا ہے اور بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے جالپا کا کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا مانو اس کے بھاگے کا نرنے ہو رہا ہو رمہ کا بیان شروع ہوا پہلا ہی واقعے سن کر جالپا سیہر اٹھی دوسرے واقعے نے اس کی تیوریوں پر بل ڈال دیئے تیسرے واقعے نے اس کے چہرے کا رنگ فیکہ کر دیا اور چوتھا واقعہ سنتے ہی وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر ٹک گئی مگر پھر دل نہ مانا جنگلے پر جھک کر پھر ادھر کان لگا دیئے وہی پولیس کی سکھائی ہوئی شہادت تھی جس کا آشے وے دیویدین کے موہ سے سن چکی تھی عدالت میں سنناٹہ چھایا ہوا تھا جالپا نے کئی بار خانسہ کی شاید اب بھی رمہ کی آنکھیں اوپر اٹھ جائے لیکن رمہ کا سر اور بھی چھک گیا معلوم نہیں اس نے جالپا کے خانسنے کی آواز پہچان لی یا آتما گلانی کا بھاو ادھے ہو گیا اس کا سوار بھی کچھ دھیمہ ہو گیا ایک مہلہ نے جو جالپا کے ساتھی بیٹھی تھی ناک سکوڑ کر کہا جی چاہتا ہے اس دشت کو گولی مار دیں ہیسے ہیسے سوارتھی بھی اس دیش میں پڑے ہیں جو نوکری یا تھوڑے سے دھن کے لوگ میں نیرپ رادوں کے گلے پر چھوڑی فیرنے سے بھی نہیں یہ چکتے جالپا نے کوئی جواب نہ دیا ایک دوسری مہلہ نے جو آنکھوں پر اینک لگائے ہوئے تھی نیراشہ کے بھاو سے کہا جسہ آگے دیش کا عیشور ہی مالک ہے گورنری تو لالا کو کہیں مل نہیں جاتی ادھک سے ادھک کہیں کلرک ہو جائیں گے اسی کے لئے اپنی آتما کے حد دیا کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کوئی مربھوکہ نیچ آدمی ہے پلے سرے کا کمینہ اور چھچھوڑا تیسری مہلہ نے اینک والی دیوی سے مسکرا کر پوچھا آدمی فیشنیبول ہے اور پڑھا لکھا بھی معلوم ہوتا ہے بھلا تم اسے پا جاؤ تو کیا کرو اینک واز دیوی نے ادھندتہ سے کہا نہ کٹ لوں بس نکتہ بنا کر چھوڑ دوں اور جانتی ہوں میں کیا کروں نہیں شاید گولی مار دوگی نہ گولی نہ ماروں سرے بازار کھڑا کر کے پانچ سو جوتے لگواؤں چہاند گنجی ہو جائے اس پر بھی تمہیں ذرا بھی دیان آئے گی یہ کچھ کم دیا ہے اس کی پوری سزا تو یہ ہے کہ کسی اونچی پہاڑی سے ڈھگیل دیا جائے اگر یہ مہاشہ آمریکہ میں ہوتا تو زندہ جلا دیے جاتے ایک وردہ نے ان یوبتیوں کا ترسکار کر کے کہا کیوں ویارت میں مو خراب کرتی ہو گھرنا کے یوگے نہیں دیا کے یوگے ہے دیکھتی نہیں ہو اس کا چہرہ کیسا پیلا ہو گیا ہے جیسے کوئی اس کا گلہ دوائے ہوئے ہو اپنی ماں یا بہن کو دیکھ لے تو ضرور رو پڑے ہاتھ بھی دل کا برا نہیں ہے پولیس نے دھمکا کر اسے سیدھا کیا ہے معلوم ہوتا ہے ایک ایک شبد اس کے حردے کو چیر چیر کر نکل رہا ہو اینک والی بہلا نے ونگے کیا جب اپنے پاؤں کانٹا چھپتا ہے تو اب آہ نکلتی ہے جالپا اب وہاں نہ ٹھہر سکی ایک ایک بات چنگاری کی طرح اس کے دل پر پھفولیں ڈالے دیتی تھی ایسا جی چاہتا تھا کہ اسے وقت اٹھ کر کہہ دے یہ مہاشے بلکل جھوٹ بول رہے ہیں سراسر جھوٹ اور اسی وقت اس کا ثبوت دے دے وہ اس آبش کو پوری بل سے دبائے ہوئے تھی اس کا من اپنی کائرتہ پر اسے دھکار رہا تھا کیوں وہ اسی وقت سارا ورطانت نہیں کہہ سنا دی پولیس اس کی دشمن ہو جائے گی ہو جائے کچھ تو عدالت کو خیال ہوگا کون جانے ان گریبوں کی جان بچ جائے جنتہ کو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹی شہادت ہے اس کے موں سے ہی ایک بار آواز نکلتے نکلتے رہ گئی پرینام کے بھے نے اس کی زبان پکڑ لی ہاکھر اس نے وہاں سے اٹھ کر چلے آنے میں ہی کشل سمجھی دیوی دن اسے اترتے دیکھ کر برامدے میں چلا آیا اور دیا سے سنے ہوئے سور میں بولا کیا گھر چلتی ہو بہو جی جالپا نے آنسوں کے بیگ کو روک کر کہا ہاں یہاں آپ نہیں بیٹھا جاتا ہاتھے کے باہر نکل کر دیوی دن نے جالپا کو سانپنا دینے کے ارادے سے کہا پولیس نے جسے ایک بار بوٹی سنگھا دی اس پر کسی دوسری چیز کا اثر نہیں ہو سکتا جالپا نے گھرنا بھاپ سے کہا یہ سب کائروں کے لیے ہے کچھ دور دونوں جب چاپ چلتے رہے سہسا جالپا نے کہا کیوں دادا اب اور تو کہیں اپیل نہ ہوگی کیادیوں کا یہیں فیصلہ ہو جائے گا دیوی دین نے اس پرشن کا آشے سمجھ گیا بولا نہیں ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے پھر کچھ دور دونوں جب چاپ چلتے رہے جالپا ایک ورکش کی چھاہ میں کھڑی ہو گئی اور بولی دادا میرا جی چاہتا ہے آج جج صاحب سے ملکہ سارا حال کہہ دوں شروع سے جو کچھ ہوا سب کہہ سناؤں میں ثبوت دے دوں گی تب تو مانیں گے دیوی دین آنکھیں گاڑ کر کہا جج صاحب سے جالپا نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا ہاں دیوی دین نے دوبیتا میں پڑ کر کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا حاکم کا واسطہ نہ جانے جت پڑے آپ پٹ جالپا بولی کیا پولیس والوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا گواب بنایا ہوا ہے کہہ تو سکتا ہے تو آج میں اس سے ملوں مل تو لیتا ہے چلو دریافت کریں گے لیکن ماملہ جوکھن ہے کیا جوکھی میں بتاؤ بھہیا پر کہیں جھوٹی گواہی کا الزام لگا کر سزا کرتے تو تو کچھ نہیں جو جیسا کرے بیسا بھوگے دیوی دین نے جالپا کے اس نرممتہ پر چکت ہو کر کہا ایک دوسرا کھٹکا ہے سب سے بڑا در اسی کا ہے جالپا نے ادت بہاو سے پوچھا وہ کیا دیوی دین پولیس والے وڑے کائر ہوتے ہیں کسی کا اپمان کر ڈالنا تو ان کی دل لگی ہے جج سہا پولیس کمیسنر کو بلا کر یہ سب حال کہیں گے ضرور کمیسنر سوچیں گے کہ یہ عورت سارا کھیل بگاڑ رہی ہے اسی کو گرفتار کر لو جج انگریز ہوتا تو لیڈر ہو کر پولیس کی تبیہی کرتا ہمارے بھائی تو ایسے مقدموں میں چون کرتے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ہی اوپر نہ بغابت کا الزام لگ جائے یہی بات ہے جج سہا پولیس کمیسنر سے ضرور کہے سناویں گے پھر یہ تو نہ ہوگا کہ مقدمہ اٹھا لیا جائے یہی ہوگا کہ کلائی نہ کھلنے پائے کون جانے تمہیں کو گرفتار کر لیں کبھی کبھی جب گواہ بدلنے لگتا ہے یا کلائی کھولنے پر اتارو ہو جاتا ہے تو پولیس والے اس کے گھر والوں کو دواتے ہیں ان کی مایہ آبرم پار ہے جالپاس سہم اٹھی اپنی گرفتاری کا اسے بھائے نہ تھا لیکن کہیں پولیس والے رمہ پر اتیچار نہ کریں اس بھائے نے اسے کاتر کر دیا اسے اس سمیں ایسی تھکان معلوم ہوئی مانو سینکڑوں کوس کی منزل پار کر آئی ہو اس کا سارا ست ساہس برف کے سامان پگھل گیا کچھ دور آگے چلنے کے بعد اس نے دیوی دین سے پوچھا اب تو ان سے ملاقات نہ ہو سکے گی دیوی دین نے پوچھا بھائیاں سے ہاں کسی طرح نہیں پہرہ اور کڑا کر دیا گیا ہوگا چاہے اس بنگلے کو ہی چھوڑ دیا ہو اور اب ان سے ملاقات ہو بھی گئی تو کیا فائدہ اب کسی طرح اپنا بیان نہیں بدل سکتے دروگ حالفی میں فنس جائیں گے کچھ دور آر چل کر جالپا نے کہا میں سوچتی ہوں گھر چلی جاؤں یا ریکر اب کیا کروں گی دیوی دین نے کرونا بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا نہیں بہو ابھی میں نہ جانے دوں گا تمہارے بینا اب ہمارا یہاں پل بھر بھی جی نہ لگے گا بڑھیا تو رو رو کر پران ہی دے دے گی ابھی یہاں رہو دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے بھائیہ کو میں اتنا کچھے دل کا آدمی نہیں سمجھتا تھا تم لوگوں کے برادری میں سبھی سرکاری نوکری پر جان دیتے ہیں مجھے تو کوئی سو روپے بھی طلب دے تو نوکری نہ کروں اپنے روزگار کی بات ہی دوسری ہے اس میں آدمی کبھی تھکتا ہی نہیں نوکری میں جہاں پانچ سے چھے گھنٹے ہوئے کہ دے ٹوپنے لگے جمعیاں آنے لگے راستے میں اور کوئی بات چیت نہ ہوئی جالپا کا من اپنی ہار ماننے کے لیے کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا میں پراست ہو کر بھی درشک کی بھانتی یا ابھینے دیکھنے سے سنتشت نہ ہو سکتی تھی میں اس ابھینے میں سمجھت ہونے اور اپنا پارٹ کھیلنے کے لیے بیوش ہو رہی تھی کیا ایک بار پھر رمہ سے ملاقات نہ ہوگی اس کے حردے میں ان جلتے ہوئے شبدوں کا ایک ساغر عمر رہا تھا جو میں اس سے کہنا چاہتی تھی اسے رمہ پر ذرا بھی دیا نہ آتی تھی اس سے رتی بھر سہان و بھوتی نہ ہوتی تھی میں اس سے کہنا چاہتی تھی تمہارا دھن اور بہبب تمہیں مبارک ہو جالپا اسے پیروں سے ٹھکراتی ہے تمہارے کھون سے رنگے ہوئی ہاتھوں کے سپرچ سے میری دہے میں چھالے پڑ جائیں گے جس نے دھن اور پد کے لیے اپنی آتماں بیچ دی اسے میں منوشیہ نہیں سمجھتی تم منوشیہ نہیں ہو تم پشو بھی نہیں ہو تم کائر ہو کائر جالپا کا مخمنڈل تیجمائے ہو گیا گرو سے اس کی گردن تن گئی یہ شاید سمجھتے ہوں کہ جالپا جس وقت مجھے جھبے دار پگڑی باندھے گھوڑے پر سوار دیکھے گی پھولی نہ سمائے گی جالپا اتنی نیچ نہیں ہے تم گھوڑے پر نہیں آسمان میں اڑو میری آنکھوں میں ہتیارے ہو پورے ہتیارے جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اتنے آدموں کی گردن پر چھوڑی چلائی میں نے چلتے چلتے سمجھایا تھا اس کا کچھ حضر نہ ہوا تم اتنے دھن لو لپ ہو اتنے لو بھی کوئی حرض نہیں جالپا اپنے پالن اور رکشہ کے لیے تمہاری محتاج نہیں انہی سنتپت بھاوناؤں میں ٹووی ہوئی جالپا گھر پہنچی موسیقی موسیقی موسیقی